سلام علیکم عمودؑ آپ خیرے سے ہوں گے جی یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکس میکنگ پلانٹ ہے فلائی ایش بریکس اور سیمٹ کی کنکریٹ کی بریکس جو ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی پوڈکشن ہو رہی ہے اس کا پروسس ہم آپ کو تھوڑا سمجھا دیتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے یہ اس میں مکسر مشین ہے کنویر بیلٹ ہے اور مکمل پلانٹ ہے یہ پہلے مکسر مشین ہے ادھر ٹھیک ہے اس مکسر مشین میں جو مٹریل ہے وہ ادھر پیچھے سے مزدور ڈال دیتے ہیں اس کے ریڈی کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے اس میں مٹریل ڈال دیتے ہیں اس مکس ہوتا ہے جو مٹریل اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں ریٹ استعمال کر سکتے ہیں خاکا ہے سیمٹ ہے کرش ہے اور فلائی ایش ہے ٹھیک ہے اس میں جو آپ کے علاقے میں سستہ مٹریل ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو کاؤسٹ کم سے کم رہے یہ مٹریل ہے مکس ہونے کے بعد کنویر کے تھوڑ یہ جو سامنے آپ کو کنویر آ رہا تھا اس کے درہ پلانٹ میں آجاتا ہے مٹریل ٹھیک ہے یہ پلانٹ میں آنے کے بعد اس کو سامنے اپریٹر اس کو اپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور پلانٹ میں آنے کے بعد اپریٹر چلا رہا ہوتا ہے اس میں سے جو برکس ہیں وہ بند کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آگے یہ جو دو بندے لیبر کے مزہور ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں یہ ان کو برکس کو اٹھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور سائٹ پہ جو ہے وہ جوڑتے رہتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ وغیرہ کے حوالے سے کاؤس میں اس میں یہ ہی کریں گے کہ جو سب سے آپ کے علاقے میں جہاں پہ بھی آپ پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں جو سب سے سستی چیز ہے وہ آپ اس میں استعمال کریں اور یہ برکس بنی پڑی ہیں یہ کیونکہ ابھی نیا پلانٹ لگا تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی پروڈکشن ہو رہی ہیں یہ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی کاؤس کے حوالے سے ہے وہ جو آپ کے علاقے میں سب سے سستی چیز ہو وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں خاکہ ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کرائیش ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اشکرائیش ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو متی کے بغیر ریت ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کم مقدار میں سیمٹ استعمال ہوتا ہے تو بہن چیز اس میں جو ہے علاقائی لحاظ جس کی آپ کو TRANSPORT Encار کیا وغیرہ مٹیل آنے کا کم سے کم پڑے وہ آپ مٹیل استعمال کریں اور جتنا پلانٹ اس میں بڑا ہوگا پرڈکشن پلانٹ کی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس میں پروفٹ آئے گا کیونکہ جو مینویل پلانٹ یا کوئی چھوٹے پلانٹ کی اچھے لوگ معلومات لیتے ہیں تو وہ ٹوٹل اس میں نقصان آنا تھا کیونکہ اس میں چار سے پانچ بندے کام کر رہے ہیں دو پیچھے مزدور اپنا مٹریل ڈالتے ہیں دو آگے سے انٹے اٹھاتے ہیں اور ایک آپریٹر ہے اس پلانٹ کے جو پرڈکشن ایک دن کی تقریباً دس ہزار ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی اگر مزدوری لگائیں تو یہ تقریباً مزدوری بنتی ہے جو یہ لیور ایک دن کی تقریباً تین سے چار ہزار پہ اگر جو چھوٹا پلانٹ کوئی سے ہوگا تو اس کی بھی مزدوری یہی آئے گی اس پر ورکر جو ہیں وہ چھے سے ساتھ لگیں گے کیونکہ انہوں نے اس میں پھر پیلٹ بھی خود ہی اٹھا کے رکھنا ہے مٹریل بھی بیلچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ڈالنا ہے تو کاسٹ ان کی زیادہ آتی ہے اور پروفٹ کم آتا دوسرے نمبر بھی اتنا ہیوی ہڈرالک سسٹم اور اتنا ہیوی وائبریشن سسٹم ہی ہوتا ہے جو بریک سے اس کی ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ والا جو پلانٹ ہے یہ والا آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ والا جو پلانٹ ہے یہ لگائیں تاکہ آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بھی زیادہ رہے اور جو آرڈر آ رہے ہیں لوگوں کے پاس کافی زیادہ اس کے آرڈر آ رہے ہیں تو کم از کم اگر آپ کا کم از کم پوری اتنی پروڈکشن پوری کر سکیں تاکہ علاقے میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو مزید آرڈر دے سکیں تو یہ گولڈن سٹیل میل کا پلانٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست پروڈکشن ہو رہی ہے پورے پاکشان میں پلانٹ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کو مشینری کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پہ بھی آپ کانٹریک کر سکتے ہیں یا ہماری ویبسیٹ گولڈن سٹیل میل ڈاٹ کام ویزٹ کیجئے یا نیچے کومنٹ کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ